نوازکار دوستو آپ کا میرے چینل میں ہار دیکھ سواغت ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گنیز جی کی پوجہ کس طرح سے کرنی ہوتی ہے گنیز چطورتی کے دن ویدیوت پوجہ ویدی مہورت اور اس کا کیا مہتو ہے تتہ اس سے جڑی کیا باتیں ہوتی ہیں تتہ کیا اور انجانکاریاں ہیں وہ سب آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تتہ یہ بھی بتاؤں گا کہ گنیز چطورتی میں کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے آدھی آدھی ان سبھی باتوں کے بارے میں آج میں اس ویڈیو میں آپ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکیسٹ ہے کیا دیا آپ پہلی بار میرے چینل پہ چینل کو سبسکر کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا جا زیادہ یا ویڈیو سیئر کر دیجئے گا تو چلیے جانتے ہیں گنیز چطورتی کے دن گنیز بھگوان کی پوجہ کرنے کی کیا ویدی ہے اس کا کیا مہورت ہے تتہ اس کا کیا مہتو ہوتا ہے آدھی اس سے جڑی سبھی جانکاری میں آپ کو یہاں بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہ ہوں گے کہ ہری تیل کا تیج کے اگلے دن ہی گنیز چطورتی کا پر منانے کی شروعات ہو جاتی ہے یہ پر دس دنوں تک چلتا ہے اس سال دوہزار اکیس میں اس اتصال کی شروعات دس ستمبر سے ہونے جا رہی ہے اور اس کا سماپن 19 ستمبر کو جس دن انت چطورتی ہے اس دن ہونا ہے ہندو پنچان کے انسار بھادو مہینے کے سکل پکچ کی چطورتی کو بھگوان سری گنیز جی کا جنم ہوا تھا اسی کارہ سے گنیز چطورتی منائی جاتی ہے انت چطورتی کے دن کو گنیز سری سرجن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو چلیے جانتے ہیں گنیز چطورتی کے دن برت اور پوجن کی کیا ویدی ہے اس دن صوبہ جلدی اٹھ کر آپ شنان کر لیں اس کے بعد آپ کو تامبے یا پھر مٹی کی گنیز جی کی پرتما لے کر آنی ہے پھر ایک کلس میں جل بھریں اور اس کے مکھ کو نئے وسط سے باندھ دیں پھر گنیز جی کی ستھاپنا کریں نہیں تو آپ اگر بڑی مورتی لاتے ہیں تو پھر انہیں ایک چوکور چوکی میں رکھتے ہیں اور تھوڑا سا اونچے چبوترے میں اس تھاپنا گنیز جی کی کی جاتی ہے پھر گنیز بھگوان کو سندور لگائیں دوروبہ چلائیں گھی اور اکیس مودک چلائیں یدی آپ کو مودک نہ ملے تو اکیس موتی چور کے لڈو بھی چلا سکتے ہیں پھر ان کی ویدی ویدھان سے پوجا کریں پھر گنیز جی کی آرتی اتارے اور پرسات سبھی میں بانٹ دیں دس دنوں تک یہ چلنے والے تیوار میں آپ کو گنیز جی کی مورتی کو ایک تین سات اور نو دنوں کے لیے گھر پر رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی سردہ ہے کہ آپ کتنے دن گنیز جی کو رکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو گنیز جی کی پوجا میں تلسی کے پتوں کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے اس چیز کا ویسیز دھیان رکھئے گا گنیز پوجن میں گنیز جی کی ایک پرکرما کرنے کا ویدھان ہے کئی لوگ بھول وز زیادہ پرکرما کر لیتے ہیں اس لئے اس بات کا بھی آپ اسے دھیان رکھئے گا گنیز چطورتی کے دن گنیز جی کی پوجا کرنے کا سب مورت کیا ہے وہے اب آپ کو بتاتا ہوں گنیز جی کی گنیز چطورتی کے دن پوجا کرنے کا سب مورت صبح 11 بچ کر کے 3 منٹ سے 2 پہر 1 بچ کے 33 منٹ تک رہے گا چطورتی کی شروع 10 ستمبر کو 12 بچ کے 18 منٹ اے ایم یعنی صبح سے ہو جائے گی اور اس کی سماپتی رات 9 بچ کے 57 منٹ پر ہوگی اس دن ورجی چندر درسن کا سمائے 9 بچ کے 12 منٹ اے ایم سے 8 بچ کے 33 منٹ پی ایم تک رہے گا گنیز چطورتی پر چاند نہیں دیکھا جاتا ہے اس بات کا بھی آپ دھیان رکھئے گا کہا جاتا ہے کہ گنیز چطورتی پر چندرما کے درسن نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس سے کلنک لگنے کا خطرہ رہتا ہے اگر بھول سے چندرما کے درسن آپ کر لیں تب آپ اس منٹر کا 28,54 یا 108 بار آپ کو جب کر لینا چاہیے جنہوں نے بھول سے چندر درسن کر لیا ہے تو اس کے لیے چندر درسن دوش نیواران منٹر اس پرکار ہے سنگھے پرسین مو دھیت سنگھو جام بوتا ہتا ہے سکو مارک ما رو دستاو ریس سیمنت کا ہے تو اس طرح سے آپ کو گنیز جی کی پوجہ کرنی ہوتی ہے اور آپ کو بھگوان گنیز کی پوجہ ارچنا کرنی چاہیے آسا کرتا ہوں یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یادی آپ کو یہ جانکاری اچھی لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا زیادہ زیادہ سیئر کر دیجئے گا اور یادی آپ پہلی بار میری چینل پر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھی بیل آئیکن بھی دوا دیجئے گا جس سے جب کہ میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور کمنٹ باکس میں جاتے جاتے گنیز بھگوان کی جائے عوض لگ دیجئے گا یا جائے سری گنیز لگ دیجئے گا دھنیواز